اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر ریاست محمود اور اس وقت ایک اور انٹرسٹنگ قسم کے ٹاپک کے ساتھ اس وقت آپ سے محاطب ہوں شگر کے بہت سارے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو شگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چونکہ مختلف ڈاکٹرز ان کو چینی استعمال کرنے سے منع کر دیتے ہیں اس لیے شگر کے مریض اپنی مختلف چیزوں کو جیسے چائے کو اپنی سبز چائے کو اپنے کاوے کو اس کے علاوہ شربت کو یا باقی جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو میٹھا کرنے کے لیے چینی کے متبادل کے طور پر شہد کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شہد ایک قدرتی غزائے اللہ پاک کی طرف سے دیفینیٹلی ایک نعمت ہے تو یہ ہماری شگر نہیں بڑھائے گی اور ہم اس کو چینی کی جگہ چیزوں کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سائنٹیفک جسٹیفیکشن کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ چینی کے متبادل کے طور پر ہم شہد استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بلکل سادہ سا اور آسان سا طریقہ ہے ہم چینی کو بھی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور شہد کو بھی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان دونوں کا موازنہ کر لیتے ہیں ہمیں پتا چل جائے گا کہ کس کے اندر شگر بڑھانے کی کپیسٹری ہے کس کے اندر شگر بڑھانے کی کپیسٹری نہیں ہے کون سی چیز شگر کے مریضوں کے لیے سیف ہے اور کون سی چیز شگر کے مریضوں کے لیے انسیف ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سائیڈ پہ شگر کو لے لیتے ہیں چینی کو لے لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ ہم ہنی یعنی شہد کو لے لیتے ہیں اب ہم کریں گے کیا کہ ہم تین چیزوں کے لیے ان کو کمپیر کریں گی سب سے پہلی چیز کہ ان دونوں کی شگر بڑھانے کی سپیڈ کیا ہے اگر ہم ان کو کھاتے ہیں تو ان کی جو شگر بڑھانے کی سپیڈ ہے وہ کیا ہے یعنی ان کا گلائسیمک انڈیکس کتنے ہے دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر شگر ہوتی ہے چینی کے اندر کتنی شگر ہوتی ہے اور شید کے اندر کتنی شگر ہوتی ہے اور مجموعی طور پہ یہ کتنا کتنا لوڈ ڈالتے ہیں ہماری آنتو کے اوپر شگر کو لے کے یہ ہم جو ہے وہ تیسری چیز دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم چینی کو دیکھتے ہیں تو چینی کی جو سپیڈ ہوتی ہے شگر بڑھانے کی ہم جب اس کو کھاتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً سکسٹی فائیو ہوتی ہے یعنی پینسٹ اب اگر ہم دوسری سائٹ پہ شید کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو شگر بڑھانے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ 58 ہوتی ہے یعنی چینی سے اس کی جو شگر بڑھانے کی سپیڈ ہے وہ کام ہے لیکن دوسرے نمبر پہ اگر ہم آجائے اور ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں کے اندر شگر ہے کتنی کتنی ہے تو جو چینی ہے اس کے اندر جو شگر ہوتی ہے وہ ایک چمچ اگر ہم چینی کا لیتے ہیں تو ایک چمچ چینی کے اندر جو شگر ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ گرام شگر ہوتی ہے جبکہ دوسری سائیڈ پہ اگر ہم شہد کو دیکھتے ہیں تو حیرت انگیز طور پہ اگر ہم شہد کا ایک چمچ لیتے ہیں تو اس کے اندر سترہ گرام شگر موجود ہوتی ہے یعنی چینی سے ایک چمچ کے اندر پانچ گرام شگر زیادہ موجود ہوتی ہے شہد کے اندر اور اسی وجہ سے شہد جو ہوتا ہے وہ مجموعی طور پہ چینی سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور چینی سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے تیسرے نمبر پہ اگر ہم ان کے گلائسیمک لوڈ کو دیکھتے ہیں یعنی مجموعی طور پہ یہ کتنا شگر لوڈ ڈالیں گے ہماری آنتو کے اندر جا کے تو جو چینی کا لوڈ ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ کے قریب بن رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف جو شہد کا لوڈ ہوتا ہے وہ تقریباً دس تک بن رہا ہوتا ہے یعنی شہد مجموعی طور پہ چینی سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے زیادہ آنتو کے اوپر لوڈ ڈالتا ہے شگر بڑھانے کے لیے جس کی وجہ سے اس کی جو شگر بڑھانے کی کپیسٹی ہے وہ ایون چینی سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور چینی سے بھی زیادہ آپ کی شگر بڑھا سکتے ہیں اب جواب بالکل ظاہر ہے صاف ظاہر ہے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اگر چینی شگر کے مریضوں کے لیے سیف نہیں ہے تو چینی سے زیادہ میٹھی اور چینی سے زیادہ شگر بڑھانے والی ایک چیز شگر کے مریضوں کے لیے کیسے سیف ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو میڈیکل سائنس اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ شہد سے مکمل طور پہ پرہز کریں ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی میڈیکل ریسرچ سٹیڈیز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی جو تین ماہ والی شگر ہے یعنی ایچ بی ای ون سی جو آپ کا ہے وہ اگر چھے سے ساڑھے چھے کی رینج میں رہتا ہے تو پھر آپ ایک چمچ جو شہد کا ہے وہ دن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگین وہی ریس کا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو کنٹرولڈ شگر ہے اس کے اندر کپیسٹری ہوتی ہے کہ یہ اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اس لیے مجموعی طور پہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو شہد سے آپ پرہز کیجئے کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ میں کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بناوں تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اللہ حافظ